اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ رزوان بھائی بھائی سلام جی میں بلکل ٹھیک جی رزوان بھی سب سے پہلے تینکیو سو مچ دانش پیٹس پہ آپ نے اپنا جو بریڈز ہیں آپ جو کر رہے ہیں اتنی عرصے سے اور آج آپ نے شوک دکھایا لوگوں کو اور میرے جو ویورز ہیں انہیں بہت انتظار تھا تو رزوان بھائی آپ بتائیں گے کہ اس ٹائم جو آپ کے ہاتھ میں بریڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں فرنڈز کو یہ پمرینڈن بریڈ ہے اور اس میں جو کلرز ہیں اورنز وائٹ فون اور یہ ٹکپ ہوتے ہیں یہ بہت فنی ڈوگ ہیں کیونٹ ہیں لے فل ہے اور نوٹی ہیں ٹائی بریڈ ہے بچوں کے لیے ہے فیملیز کے لیے ہے ٹیک ہوگی ابھی اس کی ایج کیا ہے یہ ابھی 3.5 مہن ہے ساڑھے تین ماہ کا ساڑھے تین ماہ کا میل آئی ہے اور اس ٹائم آپ کے پاس پپس کتنے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس تین پپیز ہیں ابھی وائٹ میں اور دو میرے پاس آرنس ہیں یہ میل تین پپیز جو ہیں وہ وائٹ میں ان کے مدر فادر کا بتائیں گے وہ کس کلرز ان کے جو مدر فادر ہیں جو وائٹ والے ہیں ان کے پیرنٹس فادر اور مدر دونوں وائٹ ہیں اس کا فادر جو وائٹ تھا مدر اسی کلر کے سیم رزوان بھائی میں لائک آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں بڑا ٹیکنیکل سا تھوڑا سا ہے جو ہماری ویورس ہمیں میسج کرتے ہیں کہ یہ پرمیریم بریڈ جو ہے انڈیا میں اتنے کی ہے اور پاکستان میں بڑی مہنگی ہے تو کنلی آپ بتائیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کی کرنسی اور یہاں کی کرنسی کا کوئی ڈیفرنٹ بتائیں گے کرنسی کا تو ڈیفرنٹ ہے لیکن بسیکلی جو چیز ہے جو انڈیا میں بھی جو ٹیڈی بیر ٹی کپ ہے وہ پاسلی ہے اور جو فاکس فیس میں ہیں وہ ملعب لائک جو جیرون سپیٹز ان کو کہتے ہیں یا پچھتان میں ہم انہیں رشین بھی کہتے ہیں تو انڈیا میں بھی سیم وہی ہیں جو سستے ہیں اگر آپ پامریزین ٹیڈی بیر کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں بھی آپ کو دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ کا ہی پپی ملتا ہے دو سے ڈھائی لاکھ اچھا ٹیڈی بیر اور اس میں کون کون سی سائز آ جاتا ہے اس میں سٹینڈڈ سائز ہوتا ہے اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ اٹھ سے نو کجی کا ہوتا ہے جو سٹینڈڈ سائز ہے اور جو ٹی کپ ہے یہ ہوتا ہے اس کا آدھا کلو کلو ویٹ ہوتا ہے اڈلٹ کا اچھا تو بلکل ہی آپ کو پتا ہے لائک کلویٹ ہے ابھی جو سائز یہ آپ کے پاس کون سا سائز ہے یہ جو پپی میں نے پکنا ہوگا یہ ٹی کپ سائز ہے جو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ ٹیڈی بیر فیس میں ہے اور یہ ایکسپینسیف میں بھی آتا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ کا پپی ہے ساڑھے تین لاکھ کا پپی ہے ریزوان بھیکینڈلی آپ کو بتائیں گے اگر ہمارے دانش پیٹ سے آپ کو کلائنٹ آتا ہے میں ریکمنڈ کرتا ہوں کلائنٹ آپ کے پاس تو آپ کیا فیور دیں گے بکوز اگر آپ کے ریفرنسے کونے آتا ہے تو میں میرا کلاہ ففٹی تھاوزنڈ جوا میں کم کر دوں گا تین لاکھ میں میں یہ پپی دے دوں گا اور کس کی وجہ سے دے رہے ہیں دانش پیٹس کی وجہ سے تینکیو سر تو فرینڈز آپ نے سن لیا ہے کہ اب بڑا اچھا ڈسکونڈ ملے گا اور اچھا ریزوان بھی بتائیں کہ سیم یہ کوالٹی ہو اور سیم یہ بریڈ ہو تو لوگ رشیہ سے یا کون کون سے ملک سے لوگ امپورڈ کرتے ہیں تو تب پاکستان میں کیا پرائز بڑھتی ہے آپ نے بھی باہر سے ان کے مدر فادر امپورڈ کی ہیں اس کی جو مدر ہے وہ مجھے ساڑھے پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں میں نے بائی کیا پاکستانی تیرہ لاکھ میں پاکستانی تیرہ لاکھ میں اور آپ بچہ دے رہے ہیں تقریباً ساڑھے تین لاکھ روے کا اور بات مزید کی یہ ہے کہ اس میں کلپ پی ڈگری جو کلپ پی ڈگری ہے وہ آپ اگر بائر سے رشیہ سے پولرائنگ سے ہائی سے مگواتے ہیں تو وہ آپ سے ملتا ہے یہ تین سٹار میں بچہ ریزون بھی آپ اب بھی نون پیٹ میں دے رہے ہیں یہ پی ڈگری ہے ہائیلی پی ڈگری ایف سی آئی پی ڈگری اب بھی آپ یہ بچہ جو ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ پی ڈگری پپ آپ دے رہے ہیں اور وہ بھی آپ دانش پیٹس کے ثورت تین لاکھ روے میں آپ پی ڈگری پپی دے دیں گے کھیک ہو گیا دوسرا اب مجھے اس کے بارے میں اس کی ڈائیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ بریڈ چھوٹی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہسکی ہے جرمن شہپرڈ ہے مختلف بریڈز ہیں ان کی ڈائیٹ کے بارے میں اگر کچھ بتائیں اچھا ان کو آپ دیسی کھانا دینا چاہیے تو آپ بوائل چکن دے سکتے ہیں اور میں ویسے ان کو میکسی سٹارٹر دیتا ہوں مطلب اڈلٹس کو بھی اور ان کو بھی ڈگر فوڈ پہ ہی اور گھر کے کھانے میں آپ انہیں چکن کیمہ چاول دے سکتے ہیں کونٹیٹی کام ہوگی لیکن چاول میں نے کبھی دیئے نہیں ہے بیشی آپ کو بوائل چکن دے آپ اتہا سو کھانا ہوتا ہے انہوں نے ان کی کونٹیٹی کھانے کی کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے بلی سے بھی کام ہے اور یہ سٹوڈیو آپارٹمنٹ یا چھوٹے گھر میں ازیلی آپ کے ایک روم میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل اور فی میل میں کچھ ڈیپرنٹ آتا ہے ان کے نیچر میں یا فرینڈز جیسے پیٹ فرینڈز بن جاتا ہے جو فی میل وہ بڑی لائل ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں ڈری ڈری رہتی ہیں پیار بانگتی ہیں یہ جو میل ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ میل کو ایسی اللہ تعالی نے بڑی ایک پاور دی ہوئی ہے تو یہ میل جو ہوتے ہیں یہ بیسی پاور میں رہتے ہیں اور دنا کے رکھتے ہیں یہ پامرینین اچھا مالک کو بھی تھوڑا سا گصہ دکھائیں گے اور یہ فی میل اس میں لونگ ہوگی یعنی کہ یہ ڈیپرنٹ اس میں آتا ہے سر دوسرا یہ پتا ہے کہ زیادہ تر ڈاکس بریڈ میں آپ کا تو چھوٹی جو بریڈ ہے جس میں آپ کا بہت نالج ہے تو زیادہ پاکستان میں اس بریڈ کو کتنا یعنی کہ پسند کر رہے ہیں اور کس یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا بچوں میں یعنی کہ بوائز ہو گیا یا فی میل ہو گیا مرد ہو گیا عورت ہو گیا زیادہ تر اس بریڈ کو کون لائک کرتا سپیشلی تو جو ہے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جب کچھ فیملی لے لیتی ہے تو پھر فیملی کی تو اس لیے جان بن جاتا ہے پھر یہ فیملی کی طرح ہی ہے ملائک یہ فیملی میمبر ہی ہے جی رزوان بھی آپ نے ٹائم دیا اور اجازت چاہیں گے اور فرنڈز اگر آپ رزوان بھائی کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال دکھیں Thank you بہت سارا خیال دکھیں